نمسکار سواگت ہے آپ کا کوبرا پوسٹ گوڈ مورننگ میں ہمارا گوڈ مورننگ شو اور آپ کی مورننگ گوڈ کرنا ہمارا کام خبروں سے کریں گے خبروں میں آپ کو دکھائیں گے دیش کے بڑے اخباروں کی سرکیاں اور ان کی ایکسکلوزیو خبریں میرے ساتھ آپ دیکھیں گے دس منٹ کے اندر پورے چوبیس گھنٹے کا پورا گھٹنا کرم اور اس کی شروعات کریں گے ہندو سان ٹائمز کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر سے آئے کر چھوٹ بڑھانے کی تیاری ٹیکس میں مل سکتی ہے راہت بجٹ سے پہلے وطمندری ارنجیٹلی نے دیئے سنکیت نئے اپائے کیے جائیں گے چلی آپ کو پوری خبر بتاتے ہیں وطمندری ارنجیٹلی نے کہا کہ وشف اس طرح پر پرتیس پردھا بننے کے لیے بھارت کو اب کاردھن کے نچلے اس طرح پر جانے کی ضرورت ہے بجٹ سے پہلے جیٹلی کا یہ بیان سکے دیتا ہے کہ سرکار ٹیکس میں لوگوں کو چھوٹ دے سکتی ہے جیٹلی نے کہا کہ اب ہمیں نچلے درد کے اس کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم سیواؤں کو ادھک پرتیس پردھا بنا سکے یعنی کہیں نہ کہیں ایک چھوٹ کے لیے تیار ہے اور آپ کو بڑا بیان ارنجیٹلی کا یہ بھی بتا دیں کہ اگر دیش کو ویاپا کا دہار والی اردھ ویوستہ بنانا ہے تو دنیا کے دوسرے دیشوں کے انروپ ٹیکس دروں کا نمد اس طرح ہونا ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا ماحول بنے کہ سبھی لوگ سو اچھا سے اپنا ٹیکس جمع کر سکیں اب تک کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس سرکار لگاتی ہے لیکن لوگ ٹیکس کی مار کو دیکھتے ہوئے اس سے بھاگتے ہیں اپنی ذمہ داریہ نہیں سمجھتے ٹیکس سممیٹ کرنا اور ٹیکس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ارون جیٹلی نے کہل ایک بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انڈیا میں ایسا ٹیکس سسٹم لاغو کرنا ہوگا تاکہ لوگ اپنی خوشیوں کے ساتھ ٹیکس کو جمع کریں اپنی ذمہ داریہ سمجھے ٹیکس کو اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں سنکیت مل جاتے ہیں کہ اب ٹیکس میں سرکار چھوٹ کر سکتی ہے نئے سال پر جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا لیکن سنکیت ضرور مل گئے ہیں دہ ہندو کا رکھ کرتے ہیں فریڈم ایٹ نائٹ یہ تو سویر دیکھئے واغا بارڈر اٹاری بارڈر جسے کہا جاتا ہے امرت سر سے لگا ہوا ہے پاکستان بھارت کا بارڈر ہے اور وہاں سے لوگوں کی اینٹری کرائی جاری ہے یہ لوگ کون ہیں فیشرمین یعنی کی مچھوارے ہیں ان انڈین فیشرمین امانگ دہ ٹو ٹو ٹی ریلیز بائی پاکستان انہ گوڈویل جیسچر کروز انٹو انڈیا اٹاری واغا بارڈر آن منڈے سوموار کی رات پاکستان نے بھارت کے دو سو بیس مچھواروں کو ریہا کر دیا یہ وہ مچھوارے تھے جو پاکستان کی جد میں قید تھے اور جنہیں پاکستان نے پکڑ لیا تھا مچھواروں کو پاکستان کے جلد شیطر میں مچھلی پکڑنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا وہ پاکستان کی جیل میں بند تھے وہ سلام آباد استطع بھارتی اچھوار دوارہ جاری آپات یاترہ پرمان پتروں کے آدھار پر اٹاری واغا سیما کے راستے بھارت شیطر میں لوٹے ایک سال پہلے عرب ساغر میں پاکستان کے جلد شیطر میں ان کی نوکائیں چل رہی تھی جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا پاکستانی ترک شک بھل کے کرمیوں نے دیش کے جلد شیطر کا اولنگن کر گیر کانونی جدی کے سے مچھلی پکڑنے کا ان پر آروب لگایا تھا لیکن آروب ضرور لگا اور آخرکار پاکستان نے انہیں چھوڑ دیا سودیش لوٹے کافی خوش تھے کسی نے دیش میں گھستے ہی دیش کی مٹی کو چوم لیا تو کسی نے مٹی کو اٹھا کر تلک لگا لیا شاید جو ان کے ساتھ برطاو پاکستان میں ہوا اس سے وہ کافی سہمے ہوئے تھے اور ایک خوشی محسوس کر رہے تھے کیونکہ کہتے ہیں کہ دیش میں لوٹنے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے اور یہی خوشی ان کے چہروں پر دیکھنے کو ملی روک کرتے ہیں اگلی خبر کا دا انڈین ایس ایکسپریس کی خبر ہے ریفیوجی ورسز ریفیوجی تنس انٹو جمہو کشمیر جمہو ورسز کشمیر آئیڈنٹیٹی سیٹیفیگیٹس سپاکس پروٹسٹ اینڈ وائلنس کس کی بات کرتے ہیں ریفیوجی کی بات کر رہے ہیں جو پاکستانی ریفیوجی ہیں اور جو جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک نراشہ بھری بات ہے تھوڑے پریشانے ایک جھٹکا لگا ہے سرکار نے بڑا جھٹکا دیا ہے اور یہ جھٹکا کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں پاکستانی ریفیوجی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جمہو کشمیر کی ناغرکتہ پانا امریکہ کی ناغرکتہ سے بھی مشکل ہے دوسرے شبدوں میں کہیں تو امریکہ میں ایک نردھارت عوضی میں رہنے کے بعد آپ کو ناغرکتہ مل جاتی ہے پر جمہو کشمیر میں پچھلے ستر سالوں سے رہ رہے ان لاکھوں ریفیوجیوں کو آج بھی ناغرکتہ نہیں ملی ہے اور جھٹکا انہیں اس وقت جب لگ گیا جب سرکار نے انہیں بجائے ناغرکتہ دینے کے کچھ اور تھما دیا پرتیک چناؤ میں ان ریفیوجیوں کو بھنائے جاتا ہے انہیں ووٹ بینک کے طور پر دیکھا جاتا ہے یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ ستر سال سے جمہو کشمیر میں رہ رہے ویسٹ پاکستانی جنفیوجی صرف سنصدے چناؤوں میں ہی مددان کر سکتے ہیں اور نگر پالی کا تدھا ویدان سبا سیٹوں کے لیے ہونے والے مددان میں سے ان کا نام نہیں ہے راج سرکار کی نوکریوں میں بھی انہیں کوئی عدیقار نہیں ہے اس پر سبدوں میں کہیں تو راجے میں ناغرکوں کو ملنے والی سوئیدھاؤں انہیں دور رکھا گیا ہے ستر سال سے ریفیوجی جمہو کشمیر میں بینا ناغرکتہ کے رہ رہے ہیں یہ لاکھوں ریفیوجی اب اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں قارن پوری طرح سے سپسٹ ہے کہ جن راجنیتک دل جو راجنیتک دل انہیں ناغرکتہ دلانے کا نام ان سے ووٹ بٹر رہے تھے دراصل انہوں نے انہیں اس تھائی ناغرکتہ دینے کے بجائے پرمان پتر دینے پر سہمتی جتا دی ہے دیکھئے خبر یہ ہے کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا لوگ سبح چناؤں میں لوگ ووٹ دیتے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سٹیٹیجنشپ دی جائے گی یعنی کہ آپ کو پون تین آگرکتہ دی جائے گی لیکن ملا کیا صرف پہچان پتر جب ایڈنٹیٹی سیٹیفکیٹس انہیں دیے گئے تو سپارکس پروٹیسٹ اینڈ وائیلنس تو ان ریفیوجیوں کا گصہ بھڑک گیا اور کل یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں تصویر تھوڑی چھوٹی ضرور ہے لیکن شاید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں وائیلنس کر رہے ہیں اور اپنا ادھیکار مانگ رہے ہیں ادھیکار تھا کہ انہیں بھی ناغرکتہ دی جائے ستر سال سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور سرکار نے انہیں بھرسوہ بھی دلائے تھا چناؤں سے پہلے کہ ہماری سرکار بنے گی تو آپ کو ضرور ناغرکتہ دی جائے گی لیکن دل ٹوٹ گیا مانگا کچھ اور اور ملا صرف ایک پہچان پتر خیر بڑھتے آگے اور ٹائمز آف انڈیا کا رکھ کرتے ہیں فورڈ ہیڈ اون چارج آف ریپنگ ڈرگنگ امریکن ٹوریسٹ ویدیشی امریکن ناغرکس محلہ سے بلاتکار کے آروپ میں چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کون ہے چار لوگ یہ آپ کو بتائیں گے خیر اس واردات کے بعد سے ہی دیش کا نام بدنام ضرور ہو گیا ہے رازدھانی ڈلی کے کراؤٹ پلیس علاقے میں ایک ہوتل میں گینگریپ کا شکار ہوئی پہتیس ورشے امریکی ناغری سے ہوئے بلاتکار ماملے میں پولس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے آروپیوں میں ٹوریسٹ گائیڈ ڈرائیور ہیلپر اور ہوتل کا ایک کرمی شامل ہے پانچ ستارہ ہوتل کی یہ واردات ہے پولس نے اس ماملے میں پچھلے بودوار کو محلہ کا بیان درج کر آیا تھا پولس اب آروپیوں سے پوچھتا آج کر محلہ دوارہ لگائے گئے آروپوں کی جاج کر رہی ہے جوائنٹ کمیشنر دیپیدر پاٹھک کے انصار پکڑے گئے آروپیوں کی پہچان انیرود اومپرکاش مقصود اور ویویک کے روپ میں کی گئی ہے اور وہیں جو یہ امریکی ناغریتی کافی ڈری سہمی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ انڈیا is the land of rape مطبعہ ڈر لگتا ہے انڈیا میں جانے سے سوچئے ایک طرف سرکار ٹورزم کو بڑھاو دینے کے لیے بڑے بڑے قدم اٹھا رہی ہے مونیومنٹس کے رکھ رکھاؤ پر موٹا پیسہ خرچ کر رہی ہے تاکہ زیادہ زیادہ ٹوریسٹ یہاں پر آئیں اور زیادہ زیادہ لوگوں کی کمائی ہو لیکن اپنے ہی لوگ ان ٹوریسٹ کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آنے سے مو موڑ لیتے ہیں اور شرمناک بات یہ ہے کہ ایک ودیشی محلہ کو اس کی عزت کو تار تار کیا گیا کھر بڑھتے آگے اور بات کرتے ہیں ہندوستان اخبار کی اور دیش کے بڑے گورف کی بات کرتے ہیں اگنی مسائل کی جد میں آدھی دنیا بھارت نے سوموار کو اپنی سب سے مارک اور پرمانو شمتہ سے یکت اگنی پانچ مسائل کا سفل پرکشن کیا اس شکتی سالی مسائل کی جد میں قریب آدھی دنیا ہوگی اسے شانتی کا ہتھیار نام دیا گیا ہے پانچ ہزار کلومیٹر دور تک مارک شمتہ والی اس اگنی مسائل کا کل چوتھا سفل پرکشن کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے اس اگنی مسائل کے تین پرکشن ہو چکے ہیں دوہزار بارہ دوہزار تیرہ دوہزار پندرہ اور اب دوہزار سولہ میں چوتھا سفل پرکشن کیا گیا ہے چلیے اس بیلیسٹک مسائل کی آپ کو خاص باتیں بتاتے ہیں پرمانو شمتہ سے لیگ سیب بیلیسٹک مسائل اگنی پانچ مسائل لمبی دوری تک مار کرنے میں سکشم ہے پانچ ہزار کلومیٹر سے ادھک دوری تک لکش کو بھیدنے میں سکشم ہے مسائل یہ ایک ٹن سے ادھک وزن کے پرمانو آیدے کو ڈھونے میں بھی سکشم ہے اگنی پانچ مسائل چین تک مار کر سکتی ہے اگنی پانچ مسائل کو آسانی سے کہیں بھی لے جایا اور داغا جا سکتا ہے پانچ ہزار کلومیٹر کی مارک شمتہ کی مسائل رکھنے والا امریکہ روس چین فرانس اور بیٹین کے بارد بھارت بھی اب ان دیشوں کی فہرست میں شمار ہو گیا ہے کیونکہ بھارت نے بھی ایک بڑا اتیحاص رچ دیا ہے بڑا گورب حاصل کیا ہے اس اگنی پانچ مسائل کو لانچ کر کے کیونکہ اب بڑے دیشوں کی سوچی میں شمار ہے چین سمیت آدھی دنیا پر بھارت کا قبضہ ہوگا جہاں چاہے بناش کر سکتا ہے بھارت اس مسائل کے سفل پرڈکشن کے بعد یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان اور چین تھرہ گئے ہیں دینی جاغرن کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں نوٹ بندی کے سے جوڑی کچھ خواب رکھی بسپا کے خاتے میں ایک سو چار کروڑ روپے کرول باغ استثیت یونین بینک آف انڈیا کے ایک خاتے میں جمع کرائے گئے تھے یہ روپیے دیکھئے بڑی خبر کالا دھن کس طرح سے ٹھکانے لگایا پارٹیوں نے یہ اس کی کلے ہی کھول کی ہے ریپورٹ بسپا کے خاتے میں ایک سو چار کروڑ جمع کرائے گئے اور جبکہ میاویتی کے بھائی کے خاتے میں ایک کروڑ ترالیس لاکھ روپے ملے ہیں ایڈی نے دونوں خاتوں کی ڈیٹیل مانگی ہے دلی میں ایک بینک میں بہوجن سماجوادی پارٹی خاتے میں ایک سو چار کروڑ روپے اور میاویتی کے بھائی آنند کمار کے خاتے میں ایک دشملہ چار تیم کروڑ روپے کی رقم جمع کرنے کا خلاصہ ہوا ہے ایڈی یعنی کی پرویرزر ندیشالے نے سوموار کو یونائٹڈ بینک آف انڈیا کی کرول باگ کی برانچ پر چھاپے کی کاروائی میں نوٹ بندی کے بعد ان خاتوں میں بڑی رقم جمع کرنے کا معاملہ پکڑا ہے سوتروں کے نصار جہاں سے پتا لگا ہے کہ نوٹ بندی کے بعد آنند کمار کے خاتوں میں اٹھارہ دشملہ نو آٹھ لاکھ روپے پرانے نوٹ جمع کیے گئے تھے بڑی بات یہ ہے کہ کالا دھن بھرپور ماترہ میں نکل کر سامنے آ رہا ہے نوٹ بندی کے بعد اور سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ راجنیتک دل اور راجنیتک نیتاؤں سے جڑے ان کے رشتدار اس کالی دھن کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھاگیدار بن رہے ہیں جبکہ ان لوگوں کو ساتھ آنا چاہیے کیونکہ دیش کو سوچ کرنے کے لیے ایک نومی کو صاف کرنے کے لیے بڑی محیم چھڑی ہے سرکار نے لیکن ایسے میں سب سے شرمناک بات یہی ہے کہ بڑے لوگ جن کے پاس اتھائے پروپرٹی ہے اتھائے کیش ہے وہی لوگ اس کا حصہ دار بن رہے ہیں اس نوٹ کو ٹھکانے لگا رہے ہیں راجنیتک پارٹیوں کا گلت استعمال کیا جا رہا ہے ان کے خاتے میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں رات و رات کروڑ روپے اور جو ان کے نزدیکی ہیں قریبی ہیں نیئرس ان ڈیئرس ہیں وہ بھی اس کالے دھن کو ٹھکانے لگانے میں بڑی باغی داری نبھا رہے ہیں اب خیر آگے رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان بی ٹی کی یہ بھی نوٹ بندی سے جڑی ہوئی خبر ہے صرف دیش باٹنے کا کام کیا نوٹ بندی پر پھر برسے راہل گاندی کہا دھائی سال میں پی ایم نے کچھ نہیں کیا صرف دیش کو باٹنے کا کام کیا ہے کل راہل کی راجستان میں ریلی تھی اور اس ریلی کے دوران بارہ میں انہوں نے پی ایم موڈی اور نوٹ بندی پر کئی سوال کھڑے گئی ہے راہل نے آروپ لگایا کہ پچھلے دھائی سال میں پی ایم نریندر موڈی نے کچھ نہیں کیا اور صرف ہندوستان کو باٹنے کا کام کیا ہے جب سے موڈی سرکار آئی ہے تب سے دیش کے ایک فیزدی امیر لوگوں کے ہاتھ میں بھارت کا ساٹھ پرتیشت دھن کے اندریت ہو گیا ہے کیشلیس اکنومی کی بات کرتے ہوئے کانگریس سفادیکش نے پی ایم پر یہ بھی ذکر کیا کہ پی ایم انہوں نے حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم کا مطلب ہے پی ٹو موڈی پی ٹی ایم کا مطلب ہے پی ٹو موڈی پہلے بھی ایسا کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی ایم کا مطلب ہے پی ٹو موڈی اس کے علاوہ جب راہل گاندھی سے بات کی گئی تو راہل نے پوچھا موڈی کو سزا کس چورائے پر ملنی چاہیے یعنی راہل کے مطابق پی ایم موڈی نے کوئی جگنے اپراد کیا ہے جس کے تحت انہیں بڑی سزا ملنی چاہیے اور وہ سزاوں نے چورائے پر کھڑے ہو کے دی جانی چاہیے وہیں نوڈ بندی کا لوگوں نے سواگت کیا ہے یہ کہنا ہے راجنا سنگھ کا اس کے علاوہ بی جی پی کا یہ کہنا ہے کہ بھرشتہ چار پر کاروائی سے راہل ختاش ہیں تو ربار اور پلٹوار کا دور جاری ہے ایک طرف وپکش ہے یعنی کانگریس ہے تو دوسری طرف بی جی پی سبتہ والی سرکار ہے دونوں کے بیچ نوڈ بندی کو لے کر آروک پرتیروپ کا دور جاری ہے کبھی بی جی پی موڈی کو بچاتی ہے نوڈ بندی کے فیصلے کا سواگت کرتی ہے تو ادھر کانگریس لگاتار سرکار کو گھیڑنے کی کوشش میں بڑے بڑے بیان دیے جاتے ہیں وپکشی پارٹیاں اب ایک جھوٹ ہو چکی ہے اور نوڈ بندی پر بی جی پی سرکار کو ہلانے کی پوری کوشش میں ہیں پنجاب کے سرکار رکھ کرتے ہیں لیکن ایک جھٹکہ دیکھیں آپ نوڈ بندی پر وپکش ایک تک اور جھٹکہ کیسا جھٹکہ لگا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نوڈ بندی کے مددے پر کانگریس کی پہل پر وپکشی دلوں کی کل پرستاوک بیٹھک میں مارکس وادی کمنس پارٹی بھاگ نہیں لے گی اور جنتہ دل یونائٹیڈ سمیت کئی دلوں نے بھی بھاگ لینے سے سمبھاونا کم ہے ان کی انہوں نے ہاتھ کھیچ لیے ہیں اس بیچ ترنبول کانگریس سپریمو اور پشم بنگال کی مکہ وانتری ممتہ بینر جی تین دن کے لیے دلی پہنچ گئی ہے اور دلی میں وہ شرکت کر کے نوڈ بندی کے خلاف بڑا بگل پھوکیں گی کانگریس کون سے بھاری امید ہے لیکن پی اے موڈی کی گھیرہ بندی کے لیے کانگریس امیدیں ٹوٹی ہیں ان کانگریس کی لیکن ممتہ کے آنے سے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں کچھ پارٹیوں نے کنارہ کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کنارہ کیوں کیا گیا شیط کالین سطر کے آخری دن پی اے موڈی اور راہل کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا اسی سے ناراض ہو گئی ہے پارٹیاں بیپکش ایک جھٹ ہوا تھا تہرہ سے چودہ پارٹیاں جھڑ گئی تھی اور انہوں نے نوٹ بندی اخلاف بڑا بگل پھوکا لیکن جب راہل نے گپ چپ طریقے سے پی اے موڈی سے ملاقات کی اس سے پارٹیاں کھاپا ہو گئی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ملاقات کی بھی تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا ملاقات میں کیا مددے اٹھائے گئے اس بارے میں ہمیں کیوں جان کری نہیں دی آپ نے کپ چپ طریقے سے ملاقات کی تو اب نوٹ بندی پر ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے اور آپ کے بھاگی دار نہیں بنیں گے دو پارٹیاں فیلال الگ تھلک ہو گئی ہیں اور قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ اور چھوٹے دل الگ ہو سکتے ہیں تو بیپکش کے کنبے میں ایک طرح تقرار کہہ سکتے ہیں اور تناف کہہ سکتے ہیں اب مرجالہ کی خبر ہے یہ خبر بھی نوٹ بندی سے جڑی ہوئی ہے ہزار پانچ سو کے پرانے نوٹ رکھنے پر لگے گا جرمانہ جلد ہی ادھی حدیش لائے گی سرکار پچاس ہزار یا رقم کا پانچ گناہ جرمانہ سمبھا ہے سرکار پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ رکھنے والوں کو جرمانہ لگانے پر وچار کر رہی ہے نوٹ جمع کرنے کی آخری تاریخ تیس دسمبر کے بعد ایسے نوٹ رکھنے والوں کے خلاف ادھی حدیش لانے کی یوجنا ہے جرمانہ پچاس ہزار تک ہو سکتا ہے سافدان رہے کہیں ایسا نہ ہو کی آپ بھی شوقیہ طور پر پانچ سو اور ہزار کے نوٹ رکھ لیں اور سوچیں کی اکتیس مارچ تک اسے ریزر بینک میں جمع کرا دیں گے اگر آپ کے پاس ابھی بھی پانچ سو ہزار کی پرانی کرنسی ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس تین دن کا وقت ہے اسے جل سے جل جمع کرا دیں کہیں ایسا نہ ہو کی آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی آپ کے لیے بڑی بڑا سبب بن جائے اور آپ کو بھاری بھرکم جرمانہ دینا پڑ جائے سرکار وچار کر رہی ہے کہ یا تو جو بھی رکم آپ کے پاس سے نکلے گی اس پہ ایک مشت پچاس ہزار روپے جرمانہ لگا دیا جائے یا پھر جتنی بھی رکم آپ کے پاس سے پرانے نوٹوں میں نکلی اس کا پانچ گناہ آپ پر ٹیکس لگا دیا جائے تو صاف دان رہی ہے سرکشت رہی ہے اور اپنا جتنا بھی پیسہ ہے پرانی کرنسی ہے اسے فٹا فٹ تین دن کے اندر بینکوں میں جمع کرا دیں دینک بھاسکر کرتے ہیں اور یہ خبر بھی نوٹ بندی سے جڑی ہے جودپور میں نوٹ بندی کا اثر دیکھئے راشن نیچے لیتے ہیں پھر پی او ایس مشین میں انگوٹھا لگانے کے لیے چھت پر جاتے ہیں نیچے نیٹ وک نہیں ملتا پی او ایس مشین سے آج کر راشن بٹا جا رہا ہے لیکن چونکہ نیچے نیٹ وک نہیں آتا گاہوں میں اس لیے نیچے انگوٹھا نہیں لگا سکتے راشن نیچے ملتا ہے لیکن آدھیکاری پی او ایس مشین کے ساتھ اوپر بیٹھے ہیں اس لیے سیڈی کے ذریعے لوگ اوپر جا کر انگوٹھا لگاتے ہیں تصویر دیکھئے ہاسیہ سبت تصویر ہے دلچسپ ہے لیکن دیش کی ویوستہ کی پول کھولنے کے لیے کافی ہے ساتھ گاموں کے تر پن سو لوگ ایسی مصیبت سے جوج رہے ہیں اور جن کے لیے مجبوری بن چکا ہے اس طرح کام لیکن ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مہلائیں گرمبتی ہیں یا جو مہلائیں ہیں جو بزرگ ہیں یا پھر جو شارع طور پر وکلانگ ہیں ایسے لوگوں کا کیا کیا وہ بھی اس سیڈی پر چڑھ کر اوپر اوٹھا لگانے جائیں گے پی او ایس مشین میں شاید نہیں اگر نہیں جا سکتے تو کیا انہیں راشن نہیں ملے گا اگر پی او ایس مشین نیچے لائے جائے گی تو انٹرنیٹ نہیں آئے گا یا پھر سگنلز نہیں آئیں گے تو ایسے میں کیا کیا جائے گا کبھی اس بارے میں سوچا ہے سرکار نے کیا اس بارے میں کوئی قدم اٹھایا ہے شاید نہیں اٹھایا گیا رکھ کر دیں ایک اور خبر کا آج کی آخری خبر اور خبر یہ بھی بڑی ہے پی ایم سے کے زیادہ ٹیکس والے بیان سے ڈرے نیوے شک شیئر بازار سات مہینے کے نچلے ستر پر سینسیکس دو سو تیتیس انک گرا پی ایم نے ایک بیان دیا تھا اور اس بیان کے بعد شینیوار کو ننے سنکیت دیئے تھے کی شیئر بازار میں ہونے والی کمائی پر زیادہ ٹیکس لگ سکتا ہے اس بیان کے بعد شیئر بازار میں ایسا بھوچار آیا کی سینسیکس اور نفٹی اپنے سات مہینے کے نچلے ستر پر پہنچ گئے ہیں شیئر بازار لڑک گیا ہے سال دوہزار سولے کے شیئر بازار کیلئے خراب ثابت ہونے والا ہے سوموار کو سینسیکس اور نفٹی سات مہینے کے نچلے ستر پر پہنچ گئے نفٹی ستتر دشملہ پانس جیرو انکوں کی گراوٹ کے ساتھ ساتھ ہزار نو سو آٹھ اور سینسیکس دو سو تیتیس دشملہ چھے زیرو انکوں کی گراوٹ کے ساتھ پچیس ہزار آٹھ سو سات دشملہ ایک زیرو پر بند ہوا ڈیڑھ مہینے سے نوٹ بندی کے کارن بازاروں میں گراوٹ جاری تھی ایسے میں پی ایم موڈی کیا جو بیان آیا ہے اس نے اس گراوٹ کو اور ہوا دے دی اور گراوٹ اتنی ہوئی کہ سات مہینے کے نچلے اس طر پر پہنچ گیا سینسیکس تو بڑی خبر تھی بزنیس سے جوڑی نوڈ بندی سنسد راجنیتی ہر شیطری خبرنے ہم نے آپ کو اس بلٹن میں کے ذریعے دکھائی آج کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی پلپل کی اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو فیلال ہمیں دیجئے اجازت نمازکار